سے بیان فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر داخل ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کمانا محنت کرنا روپے پیسے کمانے کے لیے غلط ہے شرن نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے آپ کی دعوں میں جو دعا کسرس سے ملتی ہے یا اللہ کے نبی کسرس سے جس دعا کا اعتمام کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقن عذاب النار اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ دنیا کی دولت بھی دے دنیا میں مال و دولت کی فراوانی کر اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو لیکن مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے ایمان کا سعودہ کرنا اپنے دین کا سعودہ کرنا اپنے مذہب کا سعودہ کرنا یہ درست نہیں ہے اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گویا اس روی زمین کا وہ بدبخت انسان ہے